اسلام علیکم جناب ماسٹر صاحب حضرات تیچرز لوگ آپ تمام لوگوں کا میں اپنے چائنل only for education پہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں آج یہ ویڈیو جو ہے اس میں پانچ کوسٹن ہے اس پانچ کوسٹن میں تین کوسٹن ہر حال میں آپ سے پوچھے جائیں گے اس کو دھیان سے سننا ہے ایک بار میں انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ ماسٹر ہیں کوئی بچے تو ہے نہیں صرف دھیان سے سننا آپ کو ہے دیکھئے اور میں بتاؤں گا کہ definition کے بعد اس کی تعریف بتانے کے بعد کیسے سوال امتحان میں پوچھے جاتے ہیں اردو قوائد پہلا سوال ہوگا کہ اردو قوائد کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے سوال نمبر one اردو قوائد کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے آپ کو دیا ہوگا تین چار پانچ چھے جو بھی دیا ہو آپ چنیں گے کہ اردو قوائد کو پانچ حصوں میں بانٹا گیا کتا چننا ہے پانچ چھے گا کہ پانچ حصوں میں اردو قوائد کو بانٹا گیا ہے سوال نمبر ایک آپ کا کیلئر ہو گیا اب وہ کون کونسا ہے اس کو دھیان سے سنیے گا نمبر ایک علم حجہ علم حجہ اور بتاؤں گا کہ سوال کیسے بنائے تھے نمبر ایک علم حجہ دو میں علم سرف اور تین میں ہے علم نوح اور چار میں ہے علم بیان اور پانچ دیکھتے ہیں علم عروج علم عروج یہ پانچوں کو جانیں گے آپ کہ پانچوں کو ڈیفنیشن جاننے کے باعث ہے آپ پھر بتائیں گے کہ سوال کیسے سٹ ہوتا ہے بورڈ کے اندر علم حجہ اس میں حروف و حرکات کا بیان ہوتا ہے علم حجہ میں علم حجہ میں کیا ہوتا ہے حروف و حرکات کا بیان ہوتا ہے جس کو علم حجہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا میں ہے علم سرف اس میں لفظ کی تقسیم گردان اشتقاق اور تشکیل سے بحث کی جاتی ہے لفظ کی تقسیم گردان اشتقاق اور تشکیل سے بحث کی جاتی ہے اس کو علم سرف کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا امتحان بہت کم پوچھتا ہے تیسرا علم نوح کیا علم نوح اس کے تحت جملے کی اجزاء اجزاء کی تقسیم اور جملوں کو باہمی تعلق اور ترتیب کا بیان ہوتا ہے اس میں جملوں کو کیسے جڑیں گے سٹنٹینس کیسے بنائیں گے اور اس کے تعلق سے اس کے معنی کیا ہوگا تقسیم کیسے ہوں گے یعنی کیسے اس کو بانٹا جائے گا یہ علم نوحوں کے اندر ہوتا ہے چوتھا علم بیان چوتھا علم بیان اس میں لفظوں کی فصاحت اور جملوں کی بلاغت سے بحث کی جاتی ہے یہ آپ کا نمبر چار ہو گیا ہے نمبر پانچ ہے علم عروج علم عروج اس میں کیا ہوتا ہے نصر کے براخص اس کا تعلق شیر سے ہے یعنی اس میں شیر اشعار کے بارے میں بات ہی رہتی ہے کیسے کون شیر کیسے رہ گا قافیہ کیسے رہ گا رادیف کیسے ہوگا ان کے شاعری کے تعلق سے جس میں بحث ہوتی ہے اس کو علم عروج کہتے ہیں چکتے ہیں اب دیکھئے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سوال کیسے بنتا ہے پہلے علم حجہ ہے اس میں کہا ہوتا ہے حروف و حرکات حروفوں کے بارے میں زبردیر کے بارے میں اس میں بات ہوتی ہے اس میں بات ہوتی ہے علم حجہ میں علم سرب میں لفظ کے تقسیم کیسے لفظ کو بانٹا جائے گا اور اس کے گردان کیسے ہوں گے اس کی تشکیش تقا کیسے ہوگا اس سے بحث ہوتی ہے علم نوح میں اجزاء کی تقسیم اور جملوں یعنی سنٹینس کے بارے میں بحث ہوتی ہے علم نوح کے اندر علم بیان میں لفظوں کے فساد اور جملوں کے بلاغت سے بحث کی جاتی ہے اور علم عروج میں شعر و شاعری کے تعلق سے اس میں بحث کی جاتی ہے آپ دیکھئے سوال کیسے بنتا ہے سوال میں آئے گا کہ حروف و حرکات کا بیان کس میں ہوتا ہے اور بیکل پچار رہے گا تو آپ چونیں گے حروف میں کا حرکات و سکنات کا بحث جو ہوتا ہے حرکات و سکنات کے بحث علم حجہ میں ہوتا ہے پھر پوچھے گا کہ لفظوں کے تقسیم الفاظ کے تقسیم اور تشکیل سے بحث کس میں ہوتی ہے پھر بھی کل پہ ہوگا تو آپ پھر لیں گے علم سارپ میں اور اجزاء کی تقسیم جملوں کے بناوات کس میں ہوتی ہے بتائیں گے علم و نرحوں میں اور منتظات کو کہتا ہے کیا چیز علم بیان علم عروج پوچھے گا امجان میں جس میں شعر و شاعری سے بحث کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو آپ بولیں گے وہ علم عروج ہے اور جس میں اچھے انداز کے جو بیان کہہتا ہے جس میں فساد بلاغت ہو مانا خیز الفاظ ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو علم بیان کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے یاد کرنا ہے کہ علم ہجہ میں حرفوں کے بارے میں بات ہوتی ہے الفاظ کے بارے میں بات ہوتی ہے اور معانی کے بارے میں بات ہوتی ہے اور شعر و شاعری کے بارے میں چاروں میں ڈیفنئنس کیا ہے ڈیفنئنس یہ ہے فراق یہ ہے علم حجہ میں صرف حروف کی ہوتی ہے علم سرح میں لفظ کی ہوتی ہے اور علم نحو میں جملوں کی ہوتی ہے اور علم بیان میں فساحت و بلاغت کی ہوتی ہے علم و روج میں شعر و شعری سے بحث کی جاتی ہے یہ آپ کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے پھر ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ